خطاب کے لئے تشریف بناتے ہیں شہید ملت علامہ ایسا علیہ زہین شہید رحمت اللہ علیہ کے پوتے انجینئر علامہ ابتزام علیہ زہین صاحب کے فرزن حافظ قیم علیہ زہین صاحب اپنی پیداری کا محبت کا ثبوت ہے نعرہ تکبیر شہید ملت شہید اسلام لامہ احسان لامہ احسان شہید ملت شہید اسلام حافظ قیم علیہ زہین حافظ قیم علیہ زہین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ وقت جب تک سورت جان لے لامہ تیرا نام رہے جب تک سورت جان لے لامہ تیرا نام رہے شہید عالم اسلام اللہ احسان لئی صحیح لامہ احسان لئی صحیح ماشاءاللہ نحمده و نسلی علیہ رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ باعتی الرسول وکال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد عبا اہد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و حاتم النبیین حضرات دیوکار میں اپنے والد محترم ان کی جگہ پر آیا ہوں اللہ کے فل و کرم سے بغیر کسی تمہید کے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلمہ کے حوالہ سے ان کی بات کے حوالہ سے اہلِ حدیث کے منحج کو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ کے فل و کرم سے اہلِ حدیث کا عقیدہ یہ ہے ساری کائنات کے اندر کوئی بڑا ہو اس کی بڑائی اپنی جگہ پر کوئی محدث ہو کوئی فقی ہو کوئی مجتحد ہو کوئی عالم ہو کوئی شیخ ہو علاقے کا کوئی چودری ہو کوئی ایم پی اے ہو کوئی امن میں ہو وزیرِ آلہ ہو وزیرِ آزم ہو وقت کا حکمران ہو غرص یہ کہ ساری کائنات ایک طرف بلاتی ہو تنہا امنہ کلل دوسری طرف بلاتا ہو ساری کائنات کی بات کو دیوار سے دے مارا جائے گا کائنات کے امام کی بات پر آنس کو نہیں آنے دیا جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ منحج حاصل کیا ہے تو امامِ مالک سے حاصل کیا ہے امامِ مالک بیٹھا ہے درسِ حدیث کو پڑھا رہا ہے آنے والا آیا سوال کیا کہا امام صاحب وضو کے باپ کے اندر پیروں کی انگلیوں کے درمیان حلال کی کوئی ریوائے کوئی دنیل آپ کے پاس موجود ہے کہا نہیں میں نے اہلِ مدینہ کے اس مسئلہ کے اندر کسی عمل کو نہیں پایا ہے راش کم ہوتا ہے آپ کا شگید ہے عبداللہ بن وحب المشری نام ہے آگے بڑھتا ہے کہا شیخ صاحب اندانہ فریضانے کا سننا تم جو مسئلہ آپ سے پوچھا گیا ہے اس مسئلے کے اندر ہمارے پاس کائنات کے امام کی سنت موجود ہے کہا وہ کیا ہے کہا ہم نے کائنات کے امام کے صحابی سے اور عبداللہ بن لہیہ جیسے لیس بن ساتھ جیسے بڑے بڑے آئین میں حدیث سے سنا ہے کہا انہوں نے کائنات کے امام کے صحابی شداد ابن الحاد سے روایت کیا ہے انہوں نے کائنات کے امام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا وضو کے بعد بیروں کی املیوں کے درمیان حلال کرتے ہوئے دیکھا کہا حدیث کا علم تھا اسنات کا علم تھا کہا انہ حاضل حدیث حسنن بے شک یہ حدیث حسن ہے وَاللَّهِ مَا سَمِتُ عَزَا قَدُّ اِنَّا سَعَا لِكْنَ اللَّا کی قسم ہے ہم نے آج سے پہلے اس حدیث کو کبھی نہیں سنا ہے آؤ اہلِ حدیث کے پرزند کا منحج کیا ہے آئندہ کے بعد کوئی شخص بھی آتا امامِ مالک سے وضو کے باب میں کوئی سوال کرتا جہاں پر اس مسئلے کو بیان کرتے پیروں کی انگلیوں کے درمیان حلال کو بھی بیان کیا کرتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نہیں کہا ہمارے امام کے پاس دلیل نہیں ہے ہمارے امام کو پتا نہیں ہے یا ہمارے امام اس کا فیصلہ ہے ہم نہیں مانتے ہم نے سمر کا اعلان کیا اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی کر رہے ہیں کل تک قیامت کی دیواروں تک جب تلک اہلِ حدیث کا ایک پرزند بھی زندہ رہے گا کائنات کے امام کی امامت کے پرچم لہراتا رہے گا آپ کی حدیث کا لوہا منواتا رہے گا انشاءاللہ لوہا منوانے کے لیے تیار ہو اور اپنی گفتگو کے دوسرے پہلو جو دوسری آیت پڑی ہے آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کتنے افسوس کی بات ہے آج ملک پاکستان کے اندر ان ظالم حکمرانوں نے قادیانیت نوازی کے لیے قادیانیوں کو پہلی عبادت کا بنانے کی خود اجازت دی ہے اور سنو تم کائنات کے ایمام کے دشمنوں کو ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرو تم ان کو ان کے معبدوں کو بنانے کی اجازت دو اور علماء حق پہ پبندیاں لگاؤ علماء دین کو جینوں کے پیچھے ڈالو اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی سہیر کا بیٹا برسرہ سٹیج کہتا ہے تمہاری پبندیاں ہمارے بوتا کی نوک پر نہیں مانتے جب تلک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا چوکٹے ختم نبوت کا دفاق کرتا رہے گا نارے تکبیر شہید ملت شہید ملت اور کائنات کے ایمام نے کہا تھا کہا سیکونو فی امتی سلاسون قذابون دجالون کلہم یذامو انہو نبی وعنہ حاتم النبیین لا نبی عبادی کائنات کے ایمام نے کہا میرے بعد تیس جوپے دجال قذاب آئیں گے ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا گمان کرے گا میرے صحابہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اعلان کیا ہے کائنات کے ایمام کی نبوت کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مسلم قذاب ہو دعوی نبوت کرنے والا حسین علی معظم دانی ہو دعوی نبوت کرنے والا اسود انسی ہو دعوی نبوت کرنے والا راشد الخلیفہ ہو دعوی نبوت کرنے والا علی محمد باب ہو علی جا محمد ہو دعوی نبوت کرنے والا مرزا غلام احمد کا دیانی ہو اس پہ لانتوں کی برکہ برس سکتی ہے لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح صحابہ نے مسلمہ کذاب کا راستہ روکا ختم نبوت کا دفاع کیا اللہ کے فضل و کرم سے آج صحابہ کے مشن کے برسہ مسلمہ کذاب کی روحانی اولادوں کے مقابلے پہ ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لئے تیار ہو ہاتھ بلند کر کے بتلاو تیار ہو سنو جب تلک ہم زندہ رہیں گے جب تلک یہ علامہ زندہ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے مرزا قادیانی کی ذریعہ پہ بغائیہ پہ لانتے بیشتے رہیں گے ختم نبوت زندہ بات کے نارے لگاتے رہیں گے نارے تکبیر توجدار ختم نبوت توجدار ختم نبوت قادیانیات قادیانیات شہید ملت اللہ میں احسان نہیں دہی اور آخری بات اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب چیزیں ممکن ہیں ابھی ہے لڑائی ابھی ہے جگڑا لیکن آمن کے ساتھ اگر ان کا دفاع اس کی زمانت کسی چیز میں موجود ہے تو وہ کائنات کے رب کی درتی پہ اس کے نظام کے نفاظ کے اندر موجود ہے اور آج افسوس کے ساتھ ہمارے حکمران وہ ہیں جو اپنے آپ کو شاید پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں جن کا خیال یہ ہے ہم سے یہ اقتدار کبھی چھننے والا نہیں ہے لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا آج دوبارہ شہید پورا کے اندر حضرت مانہ عبدالباسش شہید پوری کی موجودگی میں دوبارہ کہتا ہوں جرنل مشرف تھا اس کا تیتی بولتا تھا اپنے مکے کو نہراتا تھا اپنے آپ کو مازاللہ انا ربکم العالی کی مسئلت پہ فائز سمجھتا تھا کہتا تھا میرا مکہ بڑا مضبوط ہے آج حسبتال میں پڑا ہوا ہے اللہ کے فل و کرم سے آج حسبتال میں ہے اس کو معلوم نہیں تھا انا بدشا ربی کا لشدید آج ہمارا اعلان کیا ہے تم علامہ دین کو تم دینی مدارس کو تم ان کے حلاف سادشیں کرنا چاہتے ہو تم ان کی حد بنیاں کرنا چاہتے ہو ہمارا اعلان یہ ہے جس طرح آج سے پہلے حکمرانوں کے اتداروں کا سورج غریب ہو گیا وہ وقت آنے والا ہے عمران خان جب تیرے اتدار کی گاڑی وہ زمین بوس ہو جائے گی اور علامہ اسی طرح ممبرہ محراب پہ برستے بھی رہیں گے اور برستے بھی رہیں گے اللہ کے فل و کرم سے اللہ کے فل و کرم سے ہم ہم وہ دیوانے ہیں ہم نے کسی ہم نے تمہاری طرح انملہ کی تاریخ نہیں پڑی ہے ہم نے تاریخ اگر پڑی ہے تو احمد ابن نظر کی پڑی ہے اللہ گو کون احمد ابن نظر البدایہ و النہایہ کے اندر ابن کسیر نے لکھا کہاکیم وقت نے کہا کائنات کے رب کی زیارت نہیں ہوگی دس ہزار مسجدوں میں سے نو ہزار نو سو نڑن میں مسجدوں کے مولوی اور حاکیم وقت کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار لیکن اکیلا احمد ابن نظر نکلا کہا کائنات کے رب کا دیدار ضرور ہوگا شہید ہونا گوارہ کریا ہماری تاریخ تو شہادتوں سے بڑی بڑی ہے کٹنا گوارہ کر سکتے ہیں لیکن سلم کے سامنے چبر کے سامنے عمریت کے سامنے جھکنا گوارہ نہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور ہم عمران خان وہ کون ہے ہمیں معلوم ہے ہم تاریخ سے واقف ہیں اور میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں چار بڑے تداروں کے سورجوں کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی سورج کو بقا حاصل ہے تو وہ کائنات کے رب کی ربوبیت کو حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب تلک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا کائنات کے رب کی ربوبیت کے ڈنکے بجائے گا بجاؤ گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گلیوں میں بازاروں میں کوچوں میں گلی گلی نگر نگر بستی بستی دریا دریا اس دعوت کو لے کر پھیل جاؤ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی مسئلہ کائنات کے امام کے دین کے حلاف صحابہ کی عظمت کے حلاف کوئی مسئلہ دفاعِ حرمتِ رسول کی آڑ میں اس کے راستے میں روڑے اٹھکانے کہو کوئی مسئلہ ختمِ نبوت کے حلاف سادش کرنے کہو اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث گئی فرزند ٹینکوں کے سامنے چھاتیاں تاننے کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے خونِ دل دے کے نکھاریں گے روحِ برگِ غلاب کہ ہم نے گلسن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے وَاخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ